آج کا خطاب نواز شریف کے شروع کیے ہوئے اور مکمل سے کیے ہوئے منصوبے کا استطاع اور اپنی پانچ سال کی پیٹی کے اور پندرہ مہینے کی پورے ملک کی جو مرکزی حکومت کی کار کردگی ہے اس میں وہ اپنے کریڈٹ میں کچھ پیش نہیں کر سکے نمبر ایک نمبر دو وہ یہ کہتے ہیں کہ میری بائیس سال کی محنت ہے پرسوں پرویز علاج صاحب نے جو ان کے حلیف ہیں انہوں نے تول ہی کھول دیا کہ جنرل پاشا نے ہماری پارٹی کو تول کے عمران خان کے حوالے کی تو انہوں نے بتا دیا کہ عمران خان صاحب آپ کیا ہیں آپ کو پارٹی کے جنرل پاشا نے اور اس طرح کے لوگوں نے بنا کے بھی ہے آپ کیا ہیں دوسری وہ کہتے ہیں کہ تین اٹھ ہے اپنا نواز شریف صاحب کے خاندان کے لیے سات ارب روپے ہیں یہ وہی نواز شریف صاحب ہیں جنہوں نے پتیاس کروڑ روپے ہیں شوقت خانم کے لیے چمبر دیا تھا اپنی گیر سے پتیاس کروڑ آج سے کتنے سال پہلے بائیس سال پہلے جو آج کے سات ارب سے کئی گنا زیادہ تھے پھر دوسری بات وہ اس پنے کو کہہ رہے ہیں جس کے انہی سو باسٹ تھے ہیں جس خاندان کے ساتھ کر رہانے تھے آپ دوسروں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں آپ کی تقریر تو آج آپ کی شکست کا آئینہ کی آپ نے ایک عدالت کے فیصلے کو اپنی شکست بنا لیا ہے اور لڑکار رہے ہیں جس خوصہ کو بھی اور آنے والے کیس جس خوصہ کو بھی کیا شوقت خانم کو آپ نے مال کھانے کے لیے علیمہ خان اور آپ نے نہیں اپنا دیچا کیا شوقت خانم کو آپ نے سیاست کے لیے نہیں دیچا آج جب آپ کہتے ہو کہ عدالتیں جو ہیں وہ سب کو انصاف دیں بار سور کمپنیاں آپ کی اپنے موں سے آپ نے اعلام نہیں کیا آپ نے دو ہزار دو میں پردید مشرف کی امنیسٹی سکیم میں اپنا کالا دھن کیا سفید نہیں کیا دو ہزار سترہ کی امنیسٹی سکیم میں آپ کی بہن نے جو کہتے ہیں سلائی مشین سے بنایا انہوں نے اربوں روپے کا کالا دھن سفید نہیں کیا دوسروں پر تو مقدمہ چلے گا سپریم کور تک جائے گا تب جا کے کہیں ثابت ہوگا کہ کرپشن تھی یا وہ بے گناتے لیکن آپ نے تو اپنے ہاتھ سے کالا دھن سفید کرا کے ثابت کر دیا اس لیے آپ اگر واقعی کچھ سیکھتے سیاست سے آج جو تقریر میں نے سنی ہے عمران خان کی یہ تو وہ بطور اپوزیشن لیڈر جو کچھ تقریریں کرتے تھے اس سے بد تر ہے گالیاں دی ہیں اپوزیشن کو سیدھی سیدھی بات ہے گالیاں دی ہیں